اور پیدا ہونا اس کا رائٹ چھے یاد رکی قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشِّيَةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَقِطْعًا قَبِيرًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا دیکھیں قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشِّيَةَ اِمْلَاقُ کہ اپنی اولاد کو اس درس سے نہ مارو کی کیا کھلاؤں گے روزی کی درس سے مت مارو آج ہی ہو رہا ہے ہم تو دو ہے اب تیسری اولاد ہو جائیں کیا کھلائیں گے ہم تو تین ہے ایک اولاد پہلے سے دوسری ہو جائیں کیا کھلائیں آپ ذمہ دار نہیں اللہ فرماتا ہے اور مفلسی کے کیا کھلاؤں گے اس درس سے غریبی کی درس سے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہمی روزی دیتے ہیں اللہ فرمارا ان کو بھی نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ان کو بھی ہم دیں گے تم ہی ڈر رہے ہیں ان کو کیا کھلاؤں گے ہم دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں اور اللہ فرماتا اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا قَبِيرًا اور ان کا قتل کرنا ہے ایک یقیناً بہت 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 بڑا جرم ہے بہت بڑی قطع ہے دوسری جگہ فرمار کہا سورہ آنام سورہ نمبر 6 آدمہ 151 میں وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادُكُمْ مِّنْ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو اس درس سے نہ مارو کی مخلصی کی درس سے کیا کھلاؤں گے نَا نُنَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے پہلے اس میں کہا اولاد کو بھی دیں گے دوسری آیت میں کہا تم کو بھی دیں گے اولاد کو بھی دیں گے پہلے اولاد کے بارے میں تذکرہ ہوا پہلی آیت میں اور بعد میں تمہارا ہمارا ہوا اس آیت میں پہلے تذکرہ ہو رہا ہے تم کو دیں گے اور پھر اس کو مطلب کسی بھی درس سے مت مارو کہ ان کو کیا کھلاؤں گے یا خود کا کیا ہوں گا ان کے پیدائش کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ سمالنے والا ہے تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو ختم کرے اب اولاد کی پیدائش ایک تکلیف دے مرحلائے اس کے ماں کے لئے